اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی الفارجہم ناظرین اور سامعین آپ کی خدمت میں پیغام جمعہ ہفتے بار پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں پچھلے پروگرام کو آپ حضرات نے پسند فرمایا اور اپنے پیغامات کے ذریعے سے حوصلہ افضائی فرمائی آپ سب کا بہت بہت شکریہ دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام مؤمنین مؤمنات تمام مسلمین مسلمات تمام محبان الویت اور رضاداران امام کی جانمالی تطابروں کی حفاظت فرمائے اور ان کو تمام آفات و علیات و زیسہ محبوظ فرمائے اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ناظرین میں شمار فرمائے آمین یا رب العالمین آج کے پروگرام میں جو ہم نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ اہمیتِ روزِ جمعہ امام معصومین علیہ السلام کی نظر میں اور آج کا دن جو ہے یومِ غم ہے یومِ اعتجاج ہے یومِ سوگ ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے وفاداری اور محبت کا دن ہے اور ظالمین اور منافقین سے ادھارِ بیداری کا دن ہے یعنی کہ آج آج شوال ہے اور یہ روزِ غم ہے تمام مسلمانہ نے عالم کے لیے کیسے دن زودہ حد مقدسہ کو جو جنت الوقع میں آباد تھے ان کو منہدین کیا گیا تھا تو اس مناسبت سے بھی قبول کی زیارت کا ثواب آپ کی خطبت میں پیش کروں گا اور آخر میں حالاتِ حضرہ کی جانب بھی کچھ اشارتاً بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سیدو سردار ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ انبیاء میں سیدو سردار ہیں کتابِ خدا میں سیدو سردار ہیں مہینوں میں سیدو سردار ہیں سورے میں سیدو سردار ہے یعنی ہر چیز میں ایک سیدو سردار ہوتا ہے جس سے جس کی عدمت کو واضح کیا جاتا ہے رسولوں میں تمام رسولوں سے افضل اور اکمل اور سیدو سردار ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نبی ایک لاکھ چوبیت ہزار آئے ان میں بھی سیدو سردار ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اسی طریقے سے اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں اور جتنے بھی صحیفیں نازل کیے ہیں ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں جو سب سے افضل بنایا ہے جسے سیدو سردار منتخب کیا ہے اسے قرآن کریم اور قرآن مجید کہا جاتا ہے جس کی تلاوت آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور گزرے ہوئے رمضان میں امید یہی ہے کہ سب نے بہترین طریقے سے اس کی تلاوت کی ہوگی اور ثواب حاصل کیا ہوا تو تمام نبیوں کے سیدو سردار رسول کی ذاتِ گرامی ہے تمام کتابوں کے سیدو سردار قرآن کریم ہے تمام مہینوں کی جو بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں میں جو سیدو سردار ہے وہ رمضان مبارک ہے اسی طریقے سے یہ جو سات دن کا ہفتہ ہوتا ہے ان ہفتوں میں بھی جو سیدو سردار ہے وہ روز جمع ہے اور آج ہم لوگ روز جمع خدبات جمع کو ملہدہ فرما رہے ہیں رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سیدو لیام ہے اور یہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ترین دن ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عظیم ترین دن ہے یوم فطر سے زیادہ اور یوم عید العدہ سے زیادہ مسلمانوں کی دو عیدے ہیں عید الفطر ہے عید العدہ ہے یہ مبارک دن ہوتا ہے برکت والا دن ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے لیکن رسول فرماتے ہیں کہ روز جمعہ سیدو لیام ہے اور اللہ کے نزدیک یہ دن اتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے یہ عظمت اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اسے جو ہے عید العدہ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظیم شمار کیا گیا ہے لہذا ہم سب کوئے چاہیے کہ جمعہ کے دن کے جو عامال ہیں انہیں بہت سن خوبی بجا لائیں اس لئے کہ یہ جمعہ کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم ترین دن قرار دیا گیا ہے اس عظیم ترین دن میں اگر ہمیں توفیق ملی ہے تو ہم عامال کو ضرور بجا لائیں اور جمعہ کے دن کے جو عامال ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم روض جمعہ کا غسل کریں اور نماز جمعہ کے لئے آمادہ ہوں اور جمعہ کا دن جو ہے حضرت امام زمان جلاللہ تعالیٰ فرد جو شریف کا دن ہے اس دن امام سے محبت کا اظہار اور امام کی تعلیمات پر عمل اور امام کی یاد میں یہ دن بخر کریں ان کے لئے دعا کریں ان سے منصوب دعا پڑھیں وہ دعائیں جو ان سے منصوب ہیں جو ان کی یاد میں ہیں جو زیارت امام حسین بھی ہے اور زیارت جناب امام زمان علیہ السلام بھی ہے جو روض جمعہ مخصوص زیارت ہے اسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور دعائے احد بھی پڑھیں جسے نماز صبح کے بعد پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مومنین اس عمل کو بجا لاتے ہوں گے اور ان کے نام آمال میں اس آمال خیر کا ثواب بھی لکھا جاتا ہوگا روض جمعہ بڑی عظمت و فضیلت و برکت والا دن ہے حضرت امام جاپر سعطیق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بند خدا اللہ کی بارگاہ میں جب دعا اور مناجات اور حاجت رکھتا ہے تو خدا بند عالم بعض لوگوں کی حاجتوں کو جو ہے جمعہ کے دن کے لئے مؤخر کر دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم نے سنی شہر اتوارد و شمبہ منگل بود جمعیرات دعا مانگی ہے تو بعض دفع یہ ہوتا ہے کہ پروردگاری عالم ہماری دعا کو ابھی شرف قبولیت نہیں بخشتا بلکہ اسے روکے رکھتا ہے اس سے مؤخر کرتا ہے لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہماری وہ دعا جو ہم نے پہلے کی تھی اس کو جمعہ کے دن قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں جو ہے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اور ہماری دعا کی قبولیت میں جو ہے جمعہ کی فضیلت بھی آ جائے اور جمعہ کی جو خاص مخصوص فضیلت ہے ان فضیلت میں بھی ہم شامل ہو جائیں تو امام جعبر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد دفعہ اللہ مؤمنین کی دعا جمعہ کو مؤخر کرتا ہے تاکہ جمعہ کا دن آئے جمعہ کے دن ہم ان بندگان خدا کی دعا کو قبول کریں تاکہ اس سے جمعہ کی شرف اور بذرگی میں بھی اسے شامل حل کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن زیادہ دعا و مناجات کرنی چاہئے اس لئے کہ یہ دن قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے اور اس دن بندگان خدا پر خدا زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی علمت و فضیلت کے صدقی میں بندگان خدا کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو روز جمعہ ہمیں عمال میں دعائیں بھی کرنی ہے اور دعا اسی وقت قبول کی جاتی ہے کہ جب دعا میں ہم تمام مؤمنین کے اور شامل حال فرمائیں دعا کے کچھ طریقے بیان کی آئیں میں معصوم علیہ السلام نے ان میں سے یہ ہے کہ دس مرتبہ سب سے پہلے تو دعا کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے دعا مانگنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اول و آخر آپ یہ ہے محمد اور علی محمد علیہ السلام پر ضرورت و سلام پڑھیں اور اس کے بعد دس مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیں دس مرتبہ یا ربہ یا ربہ یا ربہ پڑھیں اس کے بعد سات مرتبہ یا ارحم و راحمین پڑھیں اور اس کے بعد جب دعا کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم آپ کی دعا تو قبول فرمائے گا روز جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت امام زمان جلاللہ تعالیٰ فرد الشریف کے ظہور متوقع ہے دعا عہد میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ آتا ہے اور زیارت امام زمان علیہ السلام میں یہ جملہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن متوقع ہے کہ امام کا ظہور ہو لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم اہل بیت علیہ السلام جو خروج کریں گے جن کا ظہور ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا تو جمعہ ہمارے لئے عظمت رکھتا ہے شرف رکھتا ہے حضورگی رکھتا ہے فضیلت رکھتا ہے تمام مسلمانان علم کو اور خاص طرح سے محبان علیہ بیت کو جمعہ کے دن احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن خراب دیا گیا ہے جمعہ کا دن یہ فطر اور آدھا سے بھی عظیم ترین دل شمار کیا گیا ہے اور یہ وہی دن ہے جس میں امام دمان علیہ السلام کا ظہور متوقع ہے ساری عالم انسانیت جو آج تمام وعباؤں میں گری ہے تمام پریشانیوں میں گری ہے تمام امتحانات دے رہی ہے اس کی اگر کوئی امیدگاہ ہے تو وہ ظہور امام ہے لہذا جمعہ کے دن ہمیں زیادہ خصوصی توجہ دینی ہے اور آمال خیر کے ساتھ ساتھ امام زمان کو اپنی دعاوں میں شامل کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں لولا گانی ہے اور امام کے لئے ظہور میں تعجیل کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے یہی امیدگاہ ہے یہی ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے یہی ہماری روزی میں برکر ڈال سکتا ہے اس لیے کہ آنے سے زمین میں امام ہوگا آج ہر طرف مشکلات تسامنا ہے مکاریاں ہیں یاریاں ہیں دھوکے بازی ہے اگر دنیا میں امن و امام چاہتے ہیں جیسا کہ ہر بندگانے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف سزا میں امن و امام ہو تو اسے چاہیے کہ جو امن و امان دینے والا ہے جو رحم و کرم کرنے والا ہے جس سے ساری دنیا میں امیدیں ہیں جس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا دنیا میں عدل انصاف کرے گا تو اس کے لیے دہور کی دعا ہمیں درور کرنی چاہیے ہیں آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ خبور کی دیارت کے ثباب ہے آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں اتجاج ہو رہا ہے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ریلیاں نکلیں گی اتجاجی یوس نکلیں گے اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر وبا کی وجہ سے ہم سڑکوں پر نہ آسکیں تو ہم سوچل میڈیا پر اتجاج کر رہے ہیں تو آٹھ شوال کا ہی دن تھا جب آل سعود نے مکہ اور مدینہ میں مدینہ میں جنت الوقی اور مکہ میں جنت المعلہ کو مسمار کر دیا تھا مداروں کو منہزم کر دیا تھا قبروں پر ویرانی برپا کر دی تھی اور جس کا غم ہمارے دلوں میں آج بھی ہے 98 ایئرز ہو چکے ہیں لیکن ہم ہمارے دلوں میں آج بھی غم ویسے ہی تعدہ ہے ویسے ہرا برا ہے جیسے پہلے سے تھا بلکہ آج یہ زخم زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہر طرح کی آسائش ہے ہر طرح کی ادارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انصاف دلائیں گے ہم ظلم کے خلاف ہیں لیکن آج کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے صرف نام کے لئے ہیں نموت کے لئے ہیں حق کو حق دلانے کے لئے نہیں ہیں باطل کے خلاف اٹھنے کے لئے نہیں ہیں اگر حق کو حق دلائے جاتا تو جو روضہات مقدسہ منحدم کیے گئے تھے ان کو تعمیر کیا جاتا اگر حق دلائے جاتا تو جو احتجاج بلند کیا جاتے ہیں جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں جو تعمیر جنت الوقی کی مان کی جاتی ہے اس مان کو پورا کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام غمزدہ ہے اور احتجاج کرتا آ رہا ہے کہ جنت الوقی کو تعمیر کیا جائے لیکن ان کے کانوں پہ جون نہیں دیتی تو قبور زیارت کا ثواب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ جو قبروں کو مسمار کیا گیا ہے وہ جنت الوقی میں ہو یا جنت المعلا میں ہو یہ کہہ کر مسمار کیا گیا کہ قبور یہ کہہ کر مسمار کیا گیا کہ قبور کی زیارت جو ہے وہ شرک ہے قبروں پہ آنا شرک ہے قبرتہ بنانا شرک ہے اور اس کا جو فتوہ دیا گیا ان نام نہاد مسلمانوں کو کے ذریعے سے جنہیں علم بنایا گیا تھا جنہیں مفتی بنائے گیا تھا جنہیں چیف جسٹس بنائے گیا تھا ان کے ذریعے سے فتوہ دیا گیا آج کا بیدار مسلمان جانتا ہے کہ جب باطل پر اس قوتوں کو کوئی کام لینا ہوتا ہے یا اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے یا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کو مسلمان بنا کر پیش کرتا ہے آج کا ہر جوان یہ جانتا ہے کہ یہ جو آئی بنائے گئے یہ جو دائش بنائے گئے یہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو مسلمان بنا کر سامان میں پیش کیا گیا اور اسلام کو بھی بدنام کیا گیا اور مسلمان کو بھی بدنام کیا گیا اور ان کے ذریعے سے جو ہے عالم انسانیت کے قتل کیا گیا وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے وہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے جس میں ان لوگوں نے قتلیان کیا تھا سیریا اس بات کے گواہ ہے ایراق اس بات کے گواہ ہے اور زمانہ یہ جانتا ہے اور آج ہر مسلمان یہ اقرار کر رہا ہے کہ آئی ایس آئی جو بنائے گئے جو دائش بنائے گئے ان کا اسلام سے اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اسلام کے نام پر مسلمان کے بھیس میں ان سے دشمنوں نے جو ہے کام لیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سازشیں رشی جاتی ہیں اس وقت دماغ کام نہیں کرتا اس وقت نادان مسلمان متوجہ نہیں ہوتا لیکن جب معاملہ باہر نکل جاتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہم مسلمانوں سے بلتیاں ہوئی ہیں تو آٹھ شوال تیرہ سو چوالی سجری کو جو روضاہات مقدسہ منحدم کیے گئے تھے اس پہ بھی کفر اور شرک کا فتوہ لگایا گیا انہیں مسلمان کی شکل میں رکھا گیا انہیں عالم بنا کر پیش کیا گیا انہیں مفتی بنا کر پیش کیا گیا اور ان عالموں نے فتوہ دیا کہ قبر پر جاننا حرام ہے قبر کے انہدام کا فتوہ دیا لیکن میں آج کے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس ابن تیمیہ کے فتوے کے مطابق قبروں کو مدینے میں اور مکہ میں منحدم کیا گیا تھا آج آپ دیکھ لیں نٹ پر سرچ کر لیں گوگل کر لیں آج اسی ابن تیمیہ کی قبر دمسکس میں سیریا میں ہے جس کی قبر جو ہے بلند نظر آئے گی جو پکی قبر ہے جن کے فتوے کے کا نام لے کر خبر رسول اور علی رسول اور اصحاب رسول اور ازواج رسول کو منحدم کیا گیا ہے اس کی قبر آج بھی سیریا میں پکی ہے اور چوڑی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ابن تیمیہ کے فتوے اور عقیدے اور ان کے دین کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ نہیں حرام ہے حرام ہے اور روضاہت مقدسہ کو منحدم کر دیا گیا لیکن آج اس کی مدار آپ سیریا میں رہ کر دیکھ لیں نیٹ پر سرچ کر لیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو ہم نے نیٹ سے اتارا ہے یوٹیوب سے نکالا ہے دیکھ لیجئے کہ اس کی قبر جو ہے کیسی ہے اور یہی پر آپ جنت الوقی کو دیکھ لیجئے جہاں پہ اصحاب رسول انصار رسول ازواج رسول آل رسول خاندان رسول کی قبریں ہیں ان کا کیا عالم ہے اور جن کا فتوہ تھا ان کی قبر کا کیا عالم ہے تو قبور کی زیارت کرنا جو ہے یہ شرک اور کفر نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے ثواب ہے یہ بہترین عمل ہے یہ احسن عمل ہے رسول اللہ کی صیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ ہر شب جمعہ خاص طور سے جنت الوقی میں آتے تھے اور رات گزارتے تھے یہ رات دعاوں مناجات میں ہوتی تھی رسول خود قبور کے لیے اہلِ قبور کے لیے دعا فرماتے تھے ان کی مغفرت کی دعا ان کے حق میں دعا ان کے جاتے بلندی کے لیے دعا کرتے تھے اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے حکم خدا ہوا ہے کہ میں یہاں آؤں اور ان کے لیے دعا مناجات کروں تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں کہ رسول اللہ جنت الوقی میں خود آتے تھے قبروں پہ کھڑے ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے مناجات کرتے تھے ان کے حق میں دعا کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمیں حکم خدا ہوا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں یہ تو صیرت رسول ہے یہ تو تعلیمات رسول ہے ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ قبرِ ازواجِ نبی پر قبرِ آلِ نبی پر قبرِ مومنین پر قبرِ اصحابِ رسول پر آنے کے بعد دعا کرنی چاہیے تھے مناجات کرنی چاہیے تھے ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے تھے ان کے ذریعے سے لیکن نہیں تعلیماتِ اہلِ بیت تعلیماتِ رسول اور آلِ رسول کے خلاف چلتے ہوئے دشمنوں نے ایک نیا فرقائجات کیا اور انہیں مسلمان بنا کر پیش کیا اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں تر فرقہ ڈالنے کے لئے جو ہے روضہاتِ مقدسہ جو جنت البقی اور جنت المعلا میں تھے انہیں منظم کیا کر آیا گیا اور یہ 98 سال ہو چکے ہیں ابھی تک روضے ایسے ہی ہیں کہ اس پہ مدارات نہیں ہیں ان قبروں کو آپ دیکھئے تنہائی میں دیکھئے تو دل روئے گا کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس ازواج نبی سے محبت کر رہے ہیں جس کی تعظیم کر رہے ہیں جس اصحاب رسول کے گنگا رہے ہیں انہی اصحاب رسول اور ازواج رسول اور علی رسول کی قبر ویران پڑی ہے جہاں پر ہمیں سکون اور اتمنان سے جو ہے زیارت بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا دعا بھی نہیں کی جانے دی جاتی جب کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب قبروں پر جاؤ تو وہاں سورہ فاتحہ پڑھو سورہ معودتین پڑھو آیت الکرسی پڑھو قبروں پر جا کر دعا کرنا دعا تو یوں ہی بڑی عظمت اور فضیلت رکھتی ہے لیکن اگر کہیں پر جا کر مخصوص طریقے سے دعا کی جائے تو وہ دعا آو پاور فلم ہوتی ہے وہ دعا اور عظمت رکھتی ہے دعا جو ہے مومنین کا ہتھیار ہے دعا دین کا ستون ہے دعا دمین اور آسمان کے درمیان نور ہے حدیثوں میں آیا ہے اسلام کی تعلیمات میں یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بلا کے وقت جو ہے دعا کی جاتی ہے تو پروردگار عالم بلا جو طولانی ہونے والی ہوتی ہے اس کو منتصر کر دیتا ہے اور دعا جو ہے ہر درس سے شفا ہے آج دیکھتے ہیں یہ ماحول یہ وبا پھیلی ہوئی ہے ہر انسان پریشان حال ہے بیمار ہوتا ہے اسپتالوں میں جاتا ہے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں آخر میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے بس دعا ہی بچا سکتی ہے تو دعا اتنی پاور فل ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جب انسان کی زندگی سے مایوس ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے بس دعا ہی بچا سکتی ہے تو دعا جو ہے ہر درس سے شفا بھی ہے اور دعا جو ہے مومنین کا اصلحہ بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان آیت الکرسی کو جو ہے پڑھتا ہے اور قبر کے مومنین اور مومنات کی قبر کے درمیان پڑھتا ہے ان کے سامنے پڑھتا ہے یا قبرستان میں پڑھتا ہے تو خداوند عالم جو ہے اس کا ثواب آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ تمام مرغومین کو بخشتا ہے اگر ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں سور مہودتین پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو یہ ثواب ہر ہر قبر کو ملنے والا ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے صدقہ باٹنے کے لئے آئیں گریبوں میں اناج باٹنے کے لئے آئیں گلہ باٹنے کے لئے آئیں تو یہ گلہ کم پڑھ جائے گا اور سخرہ زیادہ ہو جائیں گے ہوتا ہے رمضان و موارک میں آپ نے گلے باٹے ہیں سو مومنین کا ٹارگٹ تھا آپ کے پاس کتنا ہی گلہ تھا کہ سو کو مل جاتا گریبوں کو نہیں مل سکتا تھا آپ نے مختصر بنایا پھر بھی سو سے زیادہ نہیں ہو سکے اس لئے کی لیمٹ ہے لیکن اگر آپ وہ کام کریں گے جو آخرت کے لئے ہے جو خدا رسول کے بتائے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کے درمیان جاؤ خبرستان میں جاؤ اور تمام مرہومین کے لئے دعا کرو گے تو یہ دعا آپ کے اس کار خیر کی طرح نہیں ہے کہ جو آپ نے راشن باٹا ہو جو آپ نے پیسہ باٹا ہو کہ دس آدمی کو مل سکتا ہے بیس کو نہیں مل پائے گا اگر بیس کو دیں گے تو سب اس میں سے پیسے کم کرنے پڑیں گے اس میں سے کلنے کم کرنے پڑیں گے یہ اس طریقے کا نہیں ہے اگر ہم فاتحہ پڑھیں گے تمام مرہومین کو شامل کریں گے تو جو پہلے کو سواب ملنے والا ہے وہی ایک ہزار کو بھی ملنے والا ہے وہی ایک لاکھ کو بھی ملنے والا ہے وہ یہ کرب کو ملنے والا ہے اگر ہم قبرستان میں جا کر مومنین کے لئے دعائے خیر کرنے والے ہیں تو یہ دعائے خیر میں اگر ہم نے تمام مرہومین کو شامل کیا ہے تمام مومنین و مومنات کو شامل کیا ہے تمام مسلمین و مسلمات کو شامل کیا ہے تو یہ ثواب سب کو ملنے والا ہے کسی ایک کے حق میں بھی کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آیت القرصی کو قبرستان میں جا کر مومنین اور مومنات کی قبروں کے درمیان پڑتی ہو تو اللہ تعالیٰ ہر صاحب قبر کو ہر بند مومن جو وہاں پر متفون ہے سب کو یہ ثواب ملنے والا ہے تو یہ تو ثواب بتلایا جا رہا ہے کہ قبرستان میں اگر جاؤ تو تمہیں بھی ثواب ملے گا تمہارے ذریعے سے مومنین کو بھی ثواب ملے گا تمہیں بھی ثواب ملے گا ان مرہومین کو بھی ثواب ملے گا تو جب یہ عام بندگان خدا کے حق میں ہماری دعا اتنی مقبول ہو جاتی ہے آپ مومنین کے لئے اگر ہم یہ سورے پڑھیں تو ہمیں اتنا فائدہ ملتا ہے تو ان کے حق میں اگر ہم دعا کریں جو رسول کی آل ہیں جو رسول کا خاندان ہے جو رسول کی ادواج ہیں جو رسول کے صاحب و انصار ہیں جنہوں نے تبلیغ دین میں اور اسلام کے حرام میں کتنی مشکلیں برداش کی ہیں کتنے سخت انتہان دیئے ہیں اگر ہم ان کے حق میں دعا کریں تو یہ دعا ہماری قابل قبول کیوں نہیں ہوگی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام جو ہے رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول کا بتایا ہوا ہمیں چاہیے ہمیں کسی اور دشمن کے چالوں میں نہیں آنا چاہیے وہ راستہ ہمیں اپنانا چاہیے اگر یہ دین خدا کا معاملہ ہے تو خدا کے بتائے ہوئے نمائندوں کو ہمیں ماننا ہوگا خدای احکام پہنچانے کے لئے خدا نے انبیاء بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں امام بھیجے ہیں حادی بھیجے ہیں رہبر بھیجے ہیں ہمیں ان سے لینا ہے جو خود ساختا ہیں جو عوام ساختا ہیں انہیں ہمیں نہیں ماننا ہے اگر دین اسلام پر چلنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے جن کو چھوڑا ہے ان کو ماننا ہے رسول نے جاتے جاتے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کا نام خران ہے ایک کا نام احل بیت ہے خران اور احل بیت یہ دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہیں یہ جودہ ہونے والے نہیں ہیں ان دونوں سے ہمیں تمسک کرنا ہے ان دونوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اب آخری منزل پہ حالات حاضرہ حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ منظر ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین پر سعود اور یہود دونوں ظلم ڈھا رہے ہیں یہودی جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کا حق مار رہے ہیں اور سعود یہ ظلم کر رہا ہے کہ ستاون ملکوں کو ملا کر ایک جماعت بنائی ہے لیکن وہ جماعت فلسطین کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے وہ جماعت جو ہے اسرائیل کو روک نہیں پا رہی ہے تو سعود کا بھی ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے اور یہود کا بھی ظلم جو ہے فلسطینیوں پر ہو رہا ہے یہ فلسطینی مظلوم ہے ان کے حق میں ہمیں دعا کرنے چاہئے ہم وہاں نہیں آسکتے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں یہ مظلوم چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں اہلِ حدیث ہوں اہلِ کتاب ہوں کوئی بھی ہو اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیرِ مسلمان ہوں چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہر مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا چاہئے ان کے حق میں دعا کرنی چاہئے ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہئے ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہئے ہمارا ان کے حق میں اتجاج کرنا ہمارا ان کے حق میں دعا کرنا اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں انبیاء کا راستہ یہی ہے اوسیہ کا راستہ یہی ہے الہِ بیت اتھار کا راستہ یہی ہے آئے میں معصومین کا راستہ یہی ہے خلفہ راشدین کا معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے باطل کے خلاف اٹھے ہیں اور ظالمین کے خلاف اٹھے ہیں تو آج اگر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ افغانستان پہ ہو رہا ہو چاہے وہ یمن پہ ہو رہا ہو چاہے وہ مظلوم فلسطین پہ ہو رہا ہو دنیا کے جس کونے میں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف آواز اشتجاج بلند کرتے ہیں اور مظلوموں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہ ہمارا دعا کرنا یہ طریقہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے ہمیں بتلایا ہے آج ہم جس کی تقلیت کرتے ہیں آیت اللہ سید علی سستانی صاحب قبلہ جامز اللہ علی ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دینی مرجعیت فلسطینیوں کی استقامت پر اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلاتی ہے میں آپ کے سامنے یہ سکرین شارٹ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اور میں فقط ہیڈنگ پڑھوں گا تاکہ آپ کو اگر دلچسپی ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ جال کر آپ دے سکتے ہیں آیت اللہ عظمہ سید علی سستانی صاحب کے دفتر نے فلسطین میں جاری جھڑپوں کے تعلق سے آج ایک با دابطہ بیان جاری فرمایا ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ تمام حریت پسند اخوام کو دعوت دیتی ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کے عادے کے لیے ان کی مدد اور حمایت کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے مظلوموں کا ساتھ دیں اور کائنات کے سب سے مظلوم ترین ذات اہلِ بیت اور آلِ رسول ہیں جو آٹھ شوال ہے آج ہم یہوں میں تجاج بلن کر رہے ہیں کہ جنت الوقی کو تعمیر کیا جائے دعوتہات مقدسہ جیسے پہلے تھے اسے اس طریقے سے آباد کیا جائے اور ہر مسلمان کو یہ کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ پورے طور طریقے سے پورے سنت یہ راستے کو اپناتے ہوئے سیرت حسول کو اپناتے ہوئے سکون اور اتمنان کے ساتھ روضہات مقدسہ میں کھڑے ہو کر زیارت پڑھ سکے جس طریقے سے ہم کربلائم اللہ میں سکون کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ پورے طور طریقے کے ساتھ زیارت پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہم نجف اشرف میں زیارت پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہم قوم المقدسہ میں زیارت پڑھتے ہیں جو زیارت کے آداب ہوتے ہیں ان آداب کا خیال لگتے ہیں جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہیں جو سکون اور اتمنان ہونا چاہیے جو خضو اور خشو ہونا چاہیے اس کو ہم اپناتے ہیں وہی فرصت ہمیں جنت البخی کے لئے بھی ملنا چاہیے وہی ٹائم وہی ہمیں یہاں بھی ملنا چاہیے کہ یہاں پر بھی ہم اس طریقے سے داخل ہوں کہ پہلے تذبیع خدا کرسکیں اور اس کے بعد شکر خدا کرسکیں اس کے بعد صاحبِ قبر کی زیارت پڑھ سکیں سکون اور اتمنان کے ساتھ ہے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے وعدے آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے خادموں و ناصلوں میں شمار فرما اور ہم سب کو روز جمعہ کی عمال بجالانے کی توفیق انعید فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجید فرم اتمنی طور پروردگار 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 اتمنی ط